دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں یہ لٹسٹ ویڈیو خبر تھی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ کا دورہ کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اچھی اچھی خبریں آنے لگیں گے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے کچھ آکسیجن فراہم ہو جائے گی کوئی سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہو جائے گا ایم ایف سے لیکن ان کا دورہ ہی منسوق ہوں گے کہ پاکستانیوں کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ پاکستان وعدے کرتی اور پھر مکر جاتی اور تین مردوہ دو سال میں ہم کر چکے ہیں کہ جو ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب چاہ رہے تھے شاید وہ ملاقاتیں ان کو نہیں ملیں یا وہ ملاقاتیں ہونے کا انکان نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کیونکہ ہمارے ہم سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے تو فوراں سے اگر چھوٹی سی بھی کچیز ہو تو ایک دم سے وہ ٹریبل کرتی ہے تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اگر اتنی کو پروڈکٹیو وہاں بھی میٹنگز نہیں ملنی تو بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں لیکن یہ سب چیزیں آخر کب تک چلیں گی گرز مانگ مانگ کے جینا کب تک ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل تو دوستو پاکستان کی اور سے ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جس میں اس کی انٹرنیشنل بیجتی تمہیں پتہ یہ اکثر ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے نکل کر آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی ڈیمکریسی سمیٹ پر تو اس میں پاکستان نے جانے سے منع کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ چین رکچین نہیں جا رہا تھا تو پاکستان بھی اس میں میٹنگ میں نہیں گیا تھا اب جو پاکستان کے فائننس منسٹر ہے ان کا پاکستان دورہ تھا انہوں نے وہ کسی کارن میں کینسل کر دیا اور جب ان سے سوال جواب کیے گئے کہ بھئی آپ نے یہ دورہ کینسل کیوں کر دیا تو اس میں انہوں نے وجہ بتائی کہ پولیٹیکل وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دورہ کینسل کر دیا گیا حالانکہ صحیح ریزن یہ ہے کہ جس سے انہیں ملنا تھا اس نے انہیں جو ہے منع کر دیا ملنے کے لئے یعنی کہ کہیں نہ کہیں کہیں بھی ایک بیجتی ہوئی جسے ہیں اپنے پاکیوں سے چھپا رہے ہیں لیکن یہ پورے جرچاؤں میں ہیں فیلال خبر تو خیر جو بھی ہے آئیے ساکھ مل کر دیکھتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو کہ وزیر خزانہ ساکھ دار صاحب امریکہ کا دورہ کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اچھی اچھی خبریں آنے لگیں گی پاکستان کے لیے معیشت کے لیے کچھ آکسیجن فراہم ہو جائے گی کوئی سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہو جائے گا ایم ایف سے لیکن ان کا دورہ ہی منسوق ہو گیا اب یہ خبر تو آ رہی ہے کہ سعودی عرب دو عرب ڈالر دینے کے حوالے سے اس پہ کچھ رازی ہے اور اسی طرح یو ایسے بھی کچھ ایک عرب ڈالر کے قریب شاید پیسے مل جائیں لیکن یہ سب چیزیں آخر کب تک چلیں گی یہ کرز مانگ مانگ کے جینا کب تک ہو سکتا ہے ابنان صاحب خبر کیا ہے کیوں ان کا یہ دورہ منسوق ہوا ہے سمینہ سیدھ اسی بات ہے دیکھیں ڈار صاحب جو ہے نا وہ پہلے اتنی باتیں کر چکی ہیں کہ قوم جو ہے نا اسے سمجھ آ گئی ہے کہ ڈار صاحب کی بطور وزیر خزانہ کار کردگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی ان کی مزید بات سنیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ان کی کیوں باتیں سنیں اور پھر آپ نے منتے بھی کی پھر اب آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ عبران خان صاحب نے ان کے ساتھ معایدہ توڑا تھا اور اس وقت سے وہ ہمارے ساتھ نراز ہیں بلکل ٹھیک ہے خان صاحب نے انہیں نراز کیا تھا تو آپ اس کا مطلب ہے انہیں راضی نہیں کر سکے اگر آپ بھی اتنے عرصے میں راضی نہیں کر سکے تو آپ کی بھی تو ناکامی ہے اب دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کی بات نہیں مانیں گے ان کو مو نہیں لگائے گے یا دوسری بات یہ ہے کہ اس سیاسی طور پر وہ یہ سوچتے ہوں کہ اگر میں چلا گیا اور وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی تو میں آگے کیا مو دکھاؤں گا میرے پہ مزید تنقید ہوگی تو یہ عساق ڈار صاحب کا بطور وزیر خزانہ میرے نظیق تو بہت بڑا فیل یہ رہے انہیں وہاں جا کے کوشش تو کر دی چاہیے دیکھیں ایک تو مپشرفہ پاکستان کے اوپر ٹرس ڈیفیسٹ ہے کہ پاکستانیوں کو لوگ ٹرس نہیں کرتے کیونکہ پاکستان وعدے کرتی اور پھر مطر جاتی اور تین مرتبہ دو سال میں ہم کر چکے ہیں ایک مرتبہ ڈار صاحب اور دو مرتبہ اور دو مرتبہ شاکت ترین جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی ایوی اگریمنٹ سے پیشی ہٹے تو قریبیلیٹی کا ایک تو گیپ ہے اس پر تو کوئی بیعث نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ سوچیں کہ دنیا بھی یہ جانتی ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی جو سیاست میں بہت زیادہ اندرشن ہیں سیاسی ورکران ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو بڑی گالیاں دیتے ہیں بڑی لڑائی کرتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ عمران خان اور مسلم عمران خان کی پالیسی میں کیا فرق ہوگا ہے کہ عمران خان حکومت میں رہتے ہیں واپس تو آئی ایم ایف نہیں جائیں گے آئی ایم ایف تو وہ بھی جائیں گے بزر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اگلے ہفتے جانا تھا امریکہ جی ہاں انہوں نے وہاں پر جو سپرنگ میٹنگز ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی وہ اٹینڈ کرنی تھی اور ان کی سائیڈ لائنز پر ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں اس کے علاوہ جو باقی دنیا کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہونی تھی لیکن وہ اب اس دورے پر نہیں جا رہے وہ کیوں نہیں جا رہے اس کی کیا وجوہات ہیں حالانکہ اس وقت نمبر ون ایشو تو ہے پاکستان کی معیشت لیکن جو سیاست ہے لگتا ہے کہ وہ معیشت کو کسی طرف لگنے نہیں دے گی تو جو تنگ کہ یہ وزٹ انہوں نے کینسل کر کے ٹھیک کیا ہے کیونکہ سیاست تو چلتی رہے گی اس وقت ایشو یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک فسا ہوا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اگر وہاں پہ وہ جاتے تو آئی ایم ایف کے حکام سے بات ہوتی امریکی حکام سے بات ہوتی تو شاید کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی کچھ پروگرس ہو سکتی تو اس فیصلے کی منطق کیا ہے سیاست جو بھی ہو رہی ہے دیکھیں بات کرنے کے لیے ملاقات کا ہونا ضروری ہے امریکی حکام سے اگر آپ ایجنڈا دیکھیں اساکڈار صاحب کی وہاں پہ جو سکیجول تھا ان کا پورے ہفتے کا تو اس میں بہت ایسی میٹنگ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی تو دو قسم کی باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ کیا واقعی جو میٹنگ کینسل انہوں نے اپنا جو وزٹ ہے وہ کینسل اس لئے کیا ہے کہ جو دومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے یا پھر یہ کہ کوئی اور بھی فیکٹرز تھے بٹ یہ فیصلہ کل ہی ہوا ہے اساکڈار صاحب کی طرف سے اپنا دورہ ملتوی کرنے کا اور اس فیصلے سے پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی امریکن ایمبیسٹر سے تو بقائدہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق کال شام کو ہوا ہے تو آپ نے شروع میں کہا کہ ملاقاتوں کی بات کی تو کہیں ایسا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملاقاتیں اساکڈار صاحب چاہ رہے تھے شاید وہ ملاقاتیں ان کو نہیں ملیں یا وہ ملاقاتیں ہونے کا امکان نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کیونکہ ہمارے ہم سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے تو فوراں سے اگر چھوٹی سی بھی کچھ چیز ہو تو ایک دم سے وہ ٹریبل کرتی ہے تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اگر اتنی کوئی پروڈکٹیو وہاں بھی میٹنگز نہیں ملنی تو بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں میرا خیال یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے مدھر سیریسلی مدھر آپ سیاسی لیڈران دیکھیں ہماری حکومت کے اور اپوزیشن کے لیڈران کو دیکھیں ان کی اکناومی پالیسیز دیکھیں اور آپ بولیں کہ کیا ان کو پیسے دینے چاہیے کیا یہ اس طرح ہیں تو پھر what's the solution to it دیکھیں اس وقت تو کوئی بھی اچھا solution نہیں ہے اس وقت تو دیکھیں کچھ تو ہم نے بہت دیل کر مطبع یہ اکتوبر میں جو ایم ایف کا یہ ریویو ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ڈار صاحب نے اور ایم ایف کو وہ آنکھیں دکھاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے آج اس نیچ پہ کھڑے ہوئے ہیں ایپریل میں کے ڈالر جو ہے وہ دو سو نوید دو ستاسی روپے کا ہو گیا ہے اور مطلب we are living day to day انڈرسٹری بد ہو رہی ہے مہگائی جو ہے وہ آسمان پہ چھو رہی ہے اب آپ نے ایک solution یہ کہ سعودی رواب کو دو ملین دے رہا ہے آپ یو اے ای سے یا دوسرے ممالک سے پیسے لیں چین سے بات کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگلسٹ بنانی چاہیے کہ دیکھو ہم کو اس سال اب تو میں حالت کافی پیسے دے نہیں ہوں کہ ہم کو اس سال اور اگلے سال ایک ایک عرب ڈالر واپس کرنا ہے پیریس کپ کے ممالک کو اگلے سال ایک عرب سے زیادہ ہم کو واپس کرنا ہے چین کو آپ جائیں پیریس کپ کے ممالک کو بلیں جس میں جپان ہے چار سو ملین جس کو دینے کہ بھئی آپ ہم کو پانچسو ملین کی ایک گرانٹ یا مزید لون دیں تو ہم آپ کے پیسے واپس کریں آپ یہی بات چین سے کریں اور یہ سب کو بتا دیں کہ دیس اس اوپن گیم یہ ہم کسی سے چھپا نہیں رہے کہ چین سے الگ بات کر رہے ہیں دعوان کو ہم بتائیں کہ تم اکیلے سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں چین سے بھی مانگ رہے ہیں ہم سعودی سے بھی مانگ رہے ہیں اور تمام مغربی ممالک جو کے جن سے ہمارا پیریس کپ کا لونے ان سے مانگ رہے ہیں اور ان سب کو ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں پھریسی لیکنگ رہے ہیں تینوں مطلب یکسوئی کے ساتھ یہ بات کریں کہ اتنے بڑے ملک کو دیفولٹ نہیں ہونا چاہیے it is seriously bad for the world اور اس کا اب بچانے کا یہ طریقہ ہے اس وقت لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر IMF کے پیسے آ بھی جاتے ہیں اور سعودی کے پیسے آ بھی جاتے ہیں پھر بھی آپ دیفولٹ ہوں گے آپ کا جو ڈالر کا بانڈ ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کمنٹ کے بعد دیم سے زیادہ بتائیں آگے اسی طرح کا اور بھی اوہر بہترین کنٹنٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر لی جائے گا تاکہ باوشی میں جیسے ہی ویڈیو آمکن کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے دوستو ویڈیو پہنٹنٹ دیکھنے کے لیے دوستو ویڈیو پہنچ جائے